اللہ علیہ محمد وعلى آلہ و بارک وسلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر میرے بھائیوں اور میری بہنوں بطور مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ طاقت ورطرین ہے اللہ فرماتے ہیں جب میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اسو کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں اس وقت اللہ کی بھیجوئی کتابوں میں سے اگر کوئی اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے تو وہ کلام اللہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں رکھا بلکہ بدنی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ تشریف لے گئے تو ایک قبیلے کے سردار کو بچوں نے ڈس لیا تو آقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس شخص کا علاج جو کیا وہ قرآن سے کیا اللہ رب العزت نے ان کو اس مریض کو جو ہے شفاہ دی اولیاء اکرام حضرت دادا گجبخش حضرت معین دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور اس طرح دوسرے بزرگوں کو واقعات جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کسی کڑوے پانی پر پڑھ دیتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ وہ کسی کم چیز جو افراد زیادہ ہوتے اور کھانا کم ہوتا اس پر پڑھ لیتے تو وہ کھانا ہزاروں افراد کیلئے کافی ہوتا بہر آج کا جو مسئلہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ایک آیت کا چھوٹا سا کتہ ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ رُحَيْسُ عَتَاءَ اگر آپ کو جسم میں کسی جگہ درد ہو رہا ہے وہ جوڑوں کا مریض ہے یا وہ کسی دوسری جوڑ میں جوڑوں کا مریض نہیں لیکن کسی دوسری جوڑ میں عارضی درد ہے یا سر کی تکلیف ہے یا پیڑ کی تکلیف ہے تو آپ نے اس جگہ شہادت کی انگلی پھیرتے رہنا ہے اور اس آیت کا ٹکڑا جو ہے کسرت سے پڑھتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ رُحَيْسُ عَتَاءَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ رُحَيْسُ عَتَاءَ کم از کم جو ہے وہ گیارہ مرتبہ اور دیاتہ سے زیادہ تین تیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اس جگہ پر بھی دم کر لینا ہے اور اس کے بعد انگلی سے تھوک نکال کر اس جگہ پر لگا دینا ہے اور اگر آپ کے پاس پانی ہے تو پڑھنے کے بعد اس پانی پر بھی دم کر لینا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پی لینا ہے اللہ رب العزت آپ کی وہ تکلیف جو ہے